ان الحمدللہ السلام علیہ رسول اللہ ام آباد بھائی کا سوال ہے کہ کیا خواتین کے لئے بالوں پر کالا کلر لگانا جائز ہے بہرے بھائی خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں یہ جو سیاہ کلر ہے یہ بالوں پر لگانا کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے قرآن و حدیث کی روح سے یعنی کہ کوئی ایسی بات ثابت نہیں کہ خواتین کے لئے یہ سیاہ کلر لگانا جائز ہو بلکہ اس کی وعید جو ہیں وہ تو بیان کی گئی ہیں یہ اوپر دو حدیث آپ کو سینڈ کی ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالوں کو سیاہ رنگ سے رنگا کریں گے جیسے کبوتروں کے سینے کے بال ہوتے ہیں یعنی کبوتر کے سینے کے بال جو سیاہ ہوتے ہیں اس طرح اپنے بالوں کو رنگیں گے جس طرح کبوتر یعنی کافی سارے رنگوں میں ہوتے ہیں لیکن کبوتر کے سینے کے رنگ جو بالکل سیاہ ہوتے ہیں یہ نبی علیہ السلام نے تشبیح دی گئے یا اس علاقے میں کبوتر اس طرح کے ہوں گے تو یہ ایک تشبیح دی ہے کبوتر کے سینے کا رنگ یعنی مختلف کلر میں ہوتا ہے لیکن جو سیاہ کلر کی یہاں پر مثال دی گئی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے جو اپنے بالوں کو سیاہ کلر سے سیاہ رنگ کے ساتھ رنگتے ہیں تو اوپر جو حدیث ہند کیوں اس میں بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید بالوں کو کسی اور چیز کے ساتھ بدل دو سیاہ رنگ سے بچو کوئی اور کلر لگایا جا سکتا ہے جس طرح یہ مہندی کلر ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ریڈ مہندی صرف مہندی ہے نا اس حوالے سے اس طرح کوئی اور کلر لگایا جا سکتا ہے لیکن سیاہ کلر کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اجازت نہیں ہے آزامہ اندی واللہ خوالہ